گلستان نیوز کے سوشل میڈیا پلائٹ فارم پہ آپ کا ویلکم ہے میں ہوں سیدر فان فازل صبح صبح ناظرین صبح بخیر اور آپ کو میں اس وقت بتاتا چلوں کی اس وقت جو اپ ڈیٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے یا کیاپشن وہ رکھا ہے وہ ویدر کی حوالے سے رکھا ہے وادیہ کشمیر میں چل چل موسم تھنڈا تھنڈا موسم رد بر کڑاکی کی سردی اور پارا مائنس تک چلا گیا ہے اور مائنس کے بیچ بات کرے تو اس وقت ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ ماملات کیا ہے موسم کو لے کر جبکہ صبح صبح یہاں کڑاکی کی سردی کے ساتھ ساتھ دھن بھی فاغ بھی مگر اس بیچ مائنس 3.3 جو ہے اسے ریکارڈ بھی کیا گیا ہے میٹرولوجکل دپارٹمنٹ کے ان سے I will right now show you to something different آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس وقت جو maximum گاڑیو کی جو شیشے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گنا یہاں پہ جو ہے frozen frozen ہو گیا ہے it's very difficult to survive like صبح صبح ڈرائیو کرنا یہ آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ گاڑیوں پہ جو ہے کافی زیادہ جو ہے frozen situation ہو چکی ہے کیونکہ رات کا temperature اس temperature کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ کئی معاملات ایسے ہیں جو سردی کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں in between اگر میں بات کروں تو پہلگام میں minus 5 گلمرگ میں minus 4 اور اسی طرح سے different different areas میں situation جو ہے weather کو لے کر کافی different ہے کیونکہ بہت زبردست سردی ہے اور سردی کے ساتھ ساتھ metallurgical department نے ابھی جو patient کو ہی کی ہے now سے 10 تاریک کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ ایک اچھی خاصی snowfall جو ہے بالائی علاقوں پر ہوگی اور میدانی علاقوں پر بھی ہلکی ہلکی snowfall جو ہے ہو سکتی ہے بارشوں کے امکانات بھی جدائے جا رہے ہیں اور in between اگر دیکھیں تو frozen atmosphere نہ ہو چکا ہے کہ یہ چاہے صبح صبح ہم دیکھیں بجلی کی جو problem ہے وہ کافی زیادہ رہتی ہے کیونکہ بجلی کے معاملات کو لے کر دیکھیں تو کئی علاقوں سے یہ خبر رہتی ہے کہ بجلی کی cut ہوتی ہے power unscheduled power cuts ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کب power آئے گا کب جائے گا اور رات بار جبکہ سردی کافی زیادہ ہے مگر اس وقت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تھوڑا سا میں tilt up اپنی کیامرہ کو کر رہا ہوں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کوئی دھوپ وغیرہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے جبکہ کافی فوگی ہے اور صبح صبح چل کافی رہتا ہے موسم اور موسم کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے خود دیکھا کہ اس وقت جو ہے گاڑیوں پر جو ہے کس طریقے سے frozen situation ہوگی ہے یعنی you can see around like this is a complete frozen situation in کشمیر so this is minus آپ دیکھ سکتے ہیں minus 3.4 very difficult to survive in such particular time so کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اگر تھوڑا سا دیکھا جائے معاملات صبح صبح چلنے پھرنے کے تو وہاں سے گاڑیوں کی جو آوج آہی ہے وہ بھی وہاں آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہوں گا میں روڈ پر آپ کو لے کر چلوں گا اور تھوڑا سا دکھاؤں گا کہ باہر اس وقت کس طرح کی کی situation ہے جبکہ تھنڈ کافی زیادہ ہے اور تھنڈ کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہے جب صبح صبح بچے سکول نکلتے ہیں یا جتنے بھی لوگ باہر آتے ہیں سڑکو سے تو اس وقت کس طرح کی situation رہتی ہے تھوڑا سا آپ کو میں نیشنل ہائیوے کا حال بھی دکھانا چاہوں گا کہ نیشنل ہائیوے پہ اس وقت گاڑیوں کی آواج آہی جو ہے وہ کس طرح سے دکھائی دے رہی ہے یہاں سے آپ اندازہ کرس لگا سکتے ہیں کہ گاڑیوں کی آواج آہی سڑکو پر دکھائی دے رہی ہے مگر بہت کم بہت کم تھنڈ کافی زیادہ ہے اور تھنڈ کے اس کڑاکے کی تھنڈ کی وجہ سے جو ہے لوگ گروہ سے باہر زیادہ نہیں آتے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکے ابھی کھالی پڑی ہوئی ہے جب تقریبا تقریبا ساڑھے آٹھ بجے کا وقت جو ہے وہ ہونا چاہ رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھا جائے تو معاملات جو ہے کافی زیادہ تھنڈ کے ہیں اور in between کشمیر میں اس وقت بہت زیادہ سردی ہے and most of the people expect کہ like جل سے جل تھوڑا سا برفاری یا بارشے ہو جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا سا راحت ملے گی کیونکہ ایک ڈرائی اٹموسفیر چل رہا ہے ڈرائی اٹموسفیر کی وجہ سے کہیں گے تو بیماریاں کافی زیادہ فہل چکی ہیں جس کی وجہ سے بچے بیمار ہو گئے ہیں اور کافی زیادہ نزلہ زکام خاصی وغیرہ جو ہے وہ دکھائی جی رہے یہاں سے آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ فوقی اٹموسفیر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی جو مومنٹ ہے وہ صبح صبح نیشنل ہائی پر ہے مگر ساتھی ساتھ جہاں فوق لائٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے فوقی سچویشن ہے اور ساتھی ساتھ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت تھنڈ کی وجہ سے جو ہے مومنٹ کشمیر میں اس وقت سڑکوں پر زیادہ نہیں ہیں ایک سائٹ سے بچوں کے معاملات کو لے کر بات کریں کچھ سکولز میں چھٹی تو ہو گئی ہے مگر کچھ سکولز کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے جو پریپریٹری سکولز بچوں کے ہیں وہ ابھی بھی سکول جا رہے ہیں انہیں ابھی آف نہیں ملا ہوا ہے وہ ابھی بھی لگاتار جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ اکثر بیستر شکایدیں کر رہے ہیں کہ اتنی کڑاکے کی سردی خند اوپر سے اتنا زبردست چل موسم جو ہوا ہے ابھی بھی پریپریٹری سکولز کے بچوں کو چھٹی کیوں نہیں مل پا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے جب یہ سوال ہم ان سے جو وہاں کے سربراہ ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو ان کا ماننا ہے کہ we have central heating system تو فیلال جب تک بھرپاری نہیں ہوتی ہے یا ابھی ہم نے کوئی ایسا decision نہیں لیا ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ ہم اپنے پریپریٹری سکولز کو بند کر دیں اگر میں آپ کو دکھانا چاہو گا کہ کھڑاکے کی سردی ہے اور کھڑاکے کی سردی کی وجہ سے جو لوگ ہیں بہت زیادہ اس وقت پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ ایک دم سے ایک دو کہہ سکتے ہیں کہ نومبرٹی سمبر کے مہینے میں اتنا سرطریر موسم کشمیر میں اور ساتھ ساتھ جب بجلی کی کٹھوتی بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا تیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہے اب دن ڈلتے ہی دیلے دیل جب دل آگے جائے گا اس کے بعد دھوپ نکلتی ہے تو لوگ کو تھوڑی سی راحت ملتی ہے مگر آپ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ بہت جلد اس طریقے سے میٹرولوجکل دپارٹمنٹ نے کھائے گے نوہر تس کے بیچ ایک دپڑڈوڈی ہٹ کرے گا ویسٹرن ڈسٹربنس ہٹ کرے گا تو میدانی علاقوں پہ بارشی ہوگی جسے کہ تھوڑا سا ٹیمپریچر میں تھوڑا سا کہہ سکتے کہ نمی دکھائی دے سکتی ہے یہ پروزن اکموسفیر ختم ہو سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر برباری کی میں بات کروں تو برباری کے بھی امکانات جتائے جا رہے ہیں میدانی علاقوں پر برباری ہو سکتی ہے ہلکی ہلکی مگر بالائی علاقوں پر برباری کے امکانات اچھے جتائے جا رہے ہیں اس وقت وادیہ کشمیر میں مائنس تھی یعنی شہنسترنگر میں مائنس تھی گلمرگ میں مائنس پانچ اور پہلگام میں مائنس پانچ اسی طرح سے اگر ہائے ریچز کی بات کریں گے تو مائنس میں کافی زیادہ اضافہ دکھائی دے رہا ہے صبح صبح ماننگ اپ ڈیٹس میں بس اتنا ہی اجازت دیجئے سید افان فازل کو بڑے ریئے دیکھتے رہیے گلستان نیوز چینل خدا حافظ